ریزلٹ آپ کے سامنے واضح ہے دیکھیں ریزلٹ میں کتنا واضح فرق نظر آرہا ہے جہاں پر بلیچ کا استعمال کیا ہے اور جہاں پر نہیں کیا دیکھیں کتنا زبردست ریزلٹ ہے اور یہ ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سا فارمولا کیسے استعمال اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سی ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست سا بلیچ کا فارمولا جو ہے وہ لے کے آئی ہوں یہ بلیچ جو ہے بلکل آم جو ہے کسی بھی سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی اس کے بڑے پیک بھی مل جاتے ہیں اور چھوٹے جو ہے وہ ساشی میں بھی مل جاتی ہے یہاں پر میں جو ہے اس کا چھوٹا جو ساشی ہے وہ یوز کر رہی ہوں تاکہ قوانٹیٹی کا ہمیں جو ہے وہ سہی اندازہ ہو جائے ہم نے کتنی اس میں ڈال نہیں ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس بلیچ کا آپ اس فارمولی کے ساتھ اگر بنائیں گے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ انسٹنٹ آپ کو ملے گا اور ایسا زبردست ریزلٹ ملے گا کہ آپ لوگ ایک ہی دفعہ کے استعمال سے آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے یہ میرے پاس وائٹنگ کیپسول ہے وائٹنگ کیپسول کا تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ پالرز میں جو ہم لوگ بلیچ کروانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر یہ لازمی یوز ہوتا ہے آپ میں سے اکثر خبات ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم لوگ گھروں میں جب بلیچ لاستعمال کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا جتنا اچھا ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں پالر میں ملتا ہے تو پالر میں جو بھی بلیچ کا بلیچ یا سکن پالش جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے تو اس میں یہ وائٹنگ کیپسول اور وٹامین ای کے کیپسول جو ہے وہ لازمی یوز کیے جاتے ہیں یہاں میں میں اس میں جو ہے جو کے آٹے کا بھی یوز کروں گی سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کا پورا ساشے جو ہے آپ نے بلیچ کا آپ نے اپنے ایک مول میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں میں اس میں جو ہے اپنا پورا جو ساشے اس کو کٹ کر کے ڈال رہی ہوں کٹ کرنے کے بعد اس کا جو اپلیکیٹر ہے وہ آپ نے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق ڈالنا ہے اگر آپ ہاتھوں اور پاہوں پہ اس کا یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے اگر آپ چہرے پہ کر رہے ہیں تو اس کی مقدار تھوڑی سی کم رکھنی ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں سے ہاپ جو ہے وہ بچا لیا ہے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد آپ جو تیسری چیز اس میں میں ڈالنے لگی ہوں وہ ہے وٹامن ای کا ایک کیپسول اگر آپ صرف چہرے پہ لگا رہے ہیں تو ایک جو ہے وٹامن ای کا کیپسول بہت ہے اگر ساتھ میں آپ نے ہاتھوں اور فاؤں پہ بھی use کرنا ہے تو آپ اس میں quantity جو ہے وہ ڈبل کر لیں اس میں دو وٹامن ای کے جو ہے دو وائٹن کیپسول ڈال لے اور وٹامن ای کے جو کیپسول ہے وہ بھی دو ہی ڈال لے یہاں پہ آپ نے ای بیون کا کیپسول نہیں use کرنا وٹامن ای کے جو ہے آپ کو کسی بھی شاپ سے جنر سٹور سے آپ کو easily مل جائیں گے اور یہاں پہ ساتھ میں جو چوتھی چیز ہے وہ اس میں میں ڈال رہی ہوں جو کا آٹا وہ آپ نے بالکل ہاف سپور اس میں ڈالنا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے پانس سے دس منٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو instant آپ کو ملے آج کال فنکشنز ہو رہے ہیں شادیاں جو ہے وہ بھی عروج پر ہیں تو آپ نے کہیں بھی جانا ہو تو آپ کو کسی بھی پالر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ اس کا استعمال کریں دیکھئے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ instant آپ کو ملے گا اور آپ واقع ہی کہیں گے کہ ہم نے پالر سے جو ہے وہ bleach کروائی ہے یہاں پہ اس کو جو ہے دس منٹ رکھنے کے بعد اس کو اچھے سے mix کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں پہ جو ہے apply کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کو کتنی جلدی اور کتنا جو ہے وہ instant آپ کو ملے گا ہاتھوں پہ لگانے کے بعد چہرے پہ گردن پہ اچھی طرح سے آپ نے لگانا ہے اور دس سے پندرہ منٹ جو ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کو اچھے سے جو ہے اس کا observe ہونے دینا ہے تاکہ اس کا better result جو ہے آپ کو ملے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ تھوڑا سا جو ہے اس کو سائیڈ سے ہٹا کے دیکھے گا کہ آپ کو جو bleach نے ہے وہ اپنا اثر کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو پالر میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ یا پندرہ دنوں کے بعد اس کا لازمی اس کا use کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں اس کو مجھے لگائے ہوئے جو ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اچھی سے جو ہے پھول بھی چکی ہے اس کا جو اثر ہے وہ بھی اچھے سے ہو چکا ہے اس کا result دیکھنے کے لیے آپ دیکھے گا اس کو wash کریں دیکھیں اس کا result جو ہے میں آپ کے سامنے show کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھوں کی سائیڈ پہ اس کا apply کیا تھا اور بازو والی سائیڈ پہ اس کا apply نہیں کیا تھا یہ دیکھیں اس کا result جو ہے کتنا واضح ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا دعا میں یہاں پر کیے گا اللہ حافظ ہے